بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویسے تو پاکستان میں سیکن نہیں بلکہ ہزاروں کاروبار موجود ہیں جو کہ لوگ کر رہے ہیں اور ان سے کچھ لوگ منافع کمار رہے ہیں تو کچھ گھاٹے میں بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ مشہور کہاوت ہے کہ نفع و نقصان بہن بھائی ہے لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے کاروبار کے بارے میں ملومات فرام کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ منافع بخش اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کاروبار میں نقصان کا امکان زیرو فیصد ہے یعنی اس میں صرف نفع ہی نفع ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ نفع آ جاتا ہے اور کچھ کو کم نفع آتا ہے آتا نفع ہی ہے ناظرین یہ کون سا کاروبار ہے اس میں کتنی مصروفی ادرگار ہے اور اس کاروبار کے لیے کم از کم کتنی سرمایہ کاری ضروری ہے اس کاروبار کے لیے کتنا ٹائم لیمٹ چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اور اس کاروبار کی مکمل فیزیبیلیٹی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس لیے اگر آپ نے ویڈیو کو ایڈ تک دیکھ لیا تو کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اور لائک سٹاک فارمنگ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ناظرین جس کاروبار کے متعلق ہم آپ کو معلومات فرام کرنے جا رہے ہیں یہ سفیدہ فارمنگ کا بزنس ہے اگر آپ بڑے سرمایہ دار ہیں یا چھوٹے سرمایہ دار دونوں صورتوں میں آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرمایہ کافی ہے تو آپ زمین خرید لیں ہمارے علاقے یعنی تسیل منکرہ زلہ بکھر اور تسیل نورپر زلہ خوشاب میں اس وقت اس فارمنگ کا بہت زیادہ روجہان ہے اور لوگ اس سے کروڑوں روپے بڑے آرام سے کما رہے ہیں اگر آپ کے پاس سرمایہ کم ہے تو آپ زمین پانچ سال کے لیے لیز پر لے کر یہ کام کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دس اکڑ زمین خریدنے سے لے کر اس پر سفیدہ لگانے کے ساتھ ساتھ پانچ سال کی مکمل فیزی بیلٹی بنا کر پیش کرتے ہیں جس میں اس کی کل آمدن اور اخراجات کا مکمل احاطہ کیا جائے گا تو چلیے فیزی بیلٹی شروع کرتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے آپ دس اکڑ زمین خریدیں جس پر تقریباً پچاس سے پچپن لاکھ روپے انتقال فیز کے ساتھ خرچہ آ جائے گا اب آپ نے اس کے اوپر دراخت لگوانے ہیں ہمارے علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ آپ کو دراخت لگا کر پانچ چھ فٹ تک بڑھا کر کے دے دیں گے اور فی پودا ساٹھ سے ستے روپے آپ سے حصول کریں گے یعنی اگر آپ ایک اکڑ پر آٹھ سو پودا لگواتے ہیں تو آپ کا کل خرچہ تقریباً پچپن ہزار روپے ایک اکڑ کے اوپر آ جائے گا اور کل ملا کر آپ کا پانچ ساٹھ پانچ لاکھ روپے خرچ آئے گا اس حساب سے آپ کی زمین کا جو پچاس پچپن لاکھ والی ہوگی وہ راؤنڈ اباؤنڈ پچپن ساٹھ لاکھ روپے تک پہنچ جائے گی کل اس کی انویسٹ اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اور آپ کے درخت خود بخود جوان ہوتے رہیں گے کچھ لوگ چار سال کے بعد اس کی کٹائی کرواتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ پانچ سال بعد کٹائی کروائے تاکہ درخت پوری طرح تیار ہو جائے اب آج کے ریٹس کے مطابق ان کی قیمت بناتے ہیں پانچ سال بعد فی ایک کٹ چار سے پانچ لاکھ روپے درختوں کی پیدوار میں آسانی سے دے گا تو اس حساب سے آپ رونڈ باؤٹ چالیس سے پچاس لاکھ روپے کمہ لیں گے یعنی آپ نے جو خرچہ کیا ہوگا وہ تقریباً آفٹر فائیو یئرز ریکوور ہو جائے گا اور زمین آپ کو پہچ جائے گی درختوں کو زمین کے برابر کٹوالیں گے تو پھر دوسری دفعہ پانچ سال سے بھی پہلے یعنی چار سال میں یہ سفیدہ آرام سے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ نیچے جڑھیں کافی گہری ہوتی ہیں اور وہ پودے کو جلدی گروہ کرتی ہیں اس میں نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی دوسری ٹینشن ہے ہمارے علاقے میں پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے صاف سترا اور بیٹھا پانی ہے زیر زمین تو درخت بڑی آسانی سے ہوتے ہیں اور آج کل اس کاروبار کا بہت شوق ہے اور لوگ دھڑا دھڑ یہ کام کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے کمار ہیں اس لئے اگر کسی دوست نے زمین خریدنی ہو یا درخت رگوانے ہوں تو وہ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتا ہے رابطہ کے لئے ویٹس ایپ نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ مکمل کوپریٹ کریں گے اور اس کی مناسب اور مکمل مدد کریں گے تو دوست یہ تھی ماری ویڈیو امیدے پسندہ یوگی اجادت دیجئے اللہ حافظ